مسجد جس کے بارے میں اللہ تبرک تعالی نے سورة النور میں آیت النور کے بعد سورة النور میں آیت النور کے بعد اللہ نور السماوات والارض اللہ تعالی آسمان اور زمین کو منور کرنے والے ہیں اللہ کے نور کی مثال دی گئی اس کے بعد فوراً بعد سورة النور میں آیت النور کے بعد اللہ تعالی نے مسجدوں کا تذکرہ کیا کہا کہ اللہ کے ان گھر اللہ کے وہ گھر جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گھروں کو اونچا کیا جائے اونچا کرنے کا کیا مطلب ہے بہت بڑی عمارت ہو اونچا منارہ ہو نہیں یعنی یہاں سے خدمت کا کام اونچا کرو یہاں سے عبادتوں کو اونچا کرو تو مسجد یہ نور کا مرکز ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے سورت النور میں آیت النور کے بعد مسجدوں کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسجدیں یہ نور کا مرکز وہ منبع سرچشمہ ہونا چاہیے مسجدوں سے توحید کا نور پھیلنا چاہیے مسجدوں سے عقیدہ و منحج کا نور پھیلنا چاہیے مسجدوں سے ایمان کا نور پھیلنا چاہیے مسجدوں سے خدمت خلق کا نور پھیلنا چاہیے مسجدوں سے اللہ کے عبادات و عذکار کا نور پھیلنا چاہیے مسجدوں سے تعلیم و تربیت کا نور پھیلنا چاہیے مسجدوں سے ہر کام ہونا چاہیے اور یہی مسجدیں مسجد نووی آپ دیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد گونا گو مصرفیات کے باوجود کھانے کو کھانا نہیں پینے کو پانی نہیں رہنے کو مکان نہیں کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے سب سے پہلا کام کیا کیے مسجد کی تعمیر مسجد نووی کیونکہ مسجد سے ہی ہر طرح کے مسائل کا سلوشن اور حل ملتا ہے مسجد ایک کمیونٹی سنٹر ہونا چاہیے مسجد ایک کمیونٹی سنٹر ہونا چاہیے کمیونٹی کا ہر کام مسجد سے ہونا چاہیے اور سب سے بڑھ کے آج کے ماحول میں تعلیم و تربیت کا کام اسی مسجد سے ہونا چاہیے